ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کریئر پارٹ شالہ ویر یور کریئر is my responsibility اور آپ کا سوالت ہے آپ کے پیارے یوگستر کی کلاس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ریزنگ پڑھاتا ہوں تو آج سے ہم ریزنگ پڑھیں گے آن لائن اسی جوش کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اور جیدہ ہم پڑھیں گے آج سے ریزنگ لیکن ریزنگ پڑھنے سے پہلے ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا آپ سب نے IBPS کلرک کا فارم بھر دیا تو بہت اچھی بات ہے جس جس نے کلرک کا فارم بھر دیا ہے اور جس نے نہیں بھرا ہے وہ اگلے سال کا ویٹ کرے اب جیسے کی جس جس بچے نے IBPS کلرک کا فارم بھر دیا ہے IBPS کلرک کا فارم جو بھی بچے بھر چکے ہیں ان کے لئے good news یہ ہے کہ آج سے ہم لوز یہاں پر آن لائن ریزنگ پڑھیں گے IBPS کلرک میں کیسے کیسے سوال پوچھے جاتے ہیں ہر چپٹر سے ہم ان سب کو discuss کریں گے اچھے کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ IBPS کلرک کا جو فارمیٹ ہے وہ کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم فارمیٹ سمجھتے ہیں کہ exam کیسے کیسے ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرک کا exam پہلے کیا ہوگا pre اور اس کے بعد ہوگا means پہلے آپ کا ہوگا prelims ٹھیک ہے تو prelims میں آپ کے تین سبجیکٹ رہتے ہیں انگلیش میٹس ریزنگ یہاں پہ میں مارکس کا distribution لکھ دوں گا یہاں پہ میں questions لکھوں گا اور یہاں پہ میں time لکھوں گا ٹھیک ہے تو اگر میں مارکس کی بات کروں تو انگلیش میں جو ہے وہ آپ کے 30 مارکس کا رہتا ہے maths میں 35 reasoning میں بھی 35 questions یہاں پہ 30 رہتے ہیں یہاں پہ 35 and یہاں پہ پھر سے 35 لیکن جو time ہے تینوں sections میں 20-20 minute کا ہے 20-20 minute کا time رہتا ہے آپ کو تینوں sections میں تو overall جو آپ کا time رہتا ہے وہ 60 minutes کا رہتا ہے اور اور جو overall marks ہیں وہ آپ کے 100 ہوتے ہیں prelims میں اور 100 ہی questions ہوتے ہیں تو مطلب ایک question کا آپ کو ایک number ملتا ہے اور یہاں پہ negative marking ہی رہتی ہے جو کی 1 by 4 پہ رہتی ہے اس کا مطلب 1 by 4 کا مطلب ہے کہ آپ کا 4 question ٹھیک ہیں اور آپ نے ایک غلط کر دیا تو آپ کے 0.25 marks جو ہیں وہ ایک wrong answer پہ deduct ہوں گے اور جو آپ کو question کا answer گلت کیا ہے اس کے جو number ملنے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے اور 0.25 extra کٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ prelims کر رہتا ہے کہ prelims میں آپ کو یہ یہ رہتا ہے ٹھیک ہے اگر اب ہم بات کریں mains کی تو mains میں بھی آپ کو 1 by 4 کی کیا ہے negative marking رہتی ہی ہے لیکن وہاں پہ ایک subject آپ کا جو ہے extra ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں general awareness جس کو ہم کہتے ہیں general awareness تو اس کو in short ہم جیے بھی بول دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں marks کی questions کی اور time کی mains میں کیسے ہوتے ہیں تو یہ prelims کا تھا پہلے ابھی ہم بات کریں ہیں mains کی تو mains کی بات کریں گے ہم تو mains میں اگر میں questions کی بات کروں تو انگلیش ایک marks ایسا subject ہے جس کے 40 questions رہتے ہیں باقی سب کے 50 50 questions رہتے ہیں تو اگر maths کی بات کریں تو 50 questions reasoning کی بات کریں تو 50 questions اور GA کی بات کریں تو یہاں پہ بھی 50 questions رہتے ہیں اگر میں timing کی بات کروں تو maths اور reasoning میں جو ہیں آپ کے پاس 45 45 minutes رہتے ہیں اور انگلیش اور GA میں 35 35 minutes رہتے ہیں اب یہی پہ ہم marks کی بات کریں تو پر question ایک ایک number کا ہے انگلیش میں تو آپ کے 40 question کے 40 number maths میں بھی ہر question ایک number کا ہے تو آپ کے 50 number اور جو reasoning ہے وہ overall 60 marks کی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ reasoning میں سب سے زیادہ number ملے گے اور GA بھی ہمارا 50 number کا ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ questions جو ہیں وہ دو number کے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دھیان سے پڑنا ہے کیونکہ آپ کو 60 number مل سکتے ہیں ہے یہاں پہ تو آپ یہاں پر overall marks کی بات کریں گے اگر تو 200 questions کی بات کریں گے تو 190 اور time کی بات کریں گے آپ یہاں پر تو 160 minutes 160 minutes کو آپ 2 hour 40 minutes بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے exam کا pattern ہے کہ اس طریقے سے آپ کا ہوگا پہلے آپ کا prelims ہوگا جو کہ 26 27 August کو ہوگا اور می بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیٹ جو ہے وہ سپٹیمبر کی آپ کو مل جائے ٹھیک ہے تو تین ڈیٹس ہے ابھی ڈی بی پی ایس کی سائٹ سے 26 27 August جو کی for sure ان ڈیٹس کو تو ہے ہی لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو next month سپٹیمبر میں بھی کوئی ڈیٹس مل جائے دیکھنے کے لیے تو آپ کا prelims ہوگا وہاں پہ prelims میں جو بھی بچے shortlisted ہوں گے وہ mains دینے جائیں گے اور mains کا جو pattern ہے وہ ایسے رہے گا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو reasoning پڑھاتا ہوں تو میں یہاں پر بھی آپ کو reasoning ہی پڑھاؤں گا اور یہاں پہ ابھی ہم discuss کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ mains میں جو ہے آپ کا جادہ numbers جو ہے وہ reasoning میں ہی ہے ساٹھ نمبر آپ کو reasoning سے مل سکتے ہیں تو ابھی میں یہاں پہ syllabus کی discussion کرنے والا ہوں تو syllabus کو جڑا دھیان سے لکھ لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا تو reasoning کا جو syllabus ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کیا آئے گا inequality 2nd number پہ آئے گا آپ کا coding decoding 3rd number پہ آپ کا blood relation 4th number پہ آپ کا distance and direction 5th پہ آپ کا syllogism note کر لیجیے گا ان سب کو 6th پہ آپ کا series series مطلب alphabetical series ہوتی ہے کچھ جیسے کی آپ کو ایک پوری row دی دی جاتی ہے numbers کی alphabet کی یا mix series دی دی جاتی ہے numbers alphabet اور symbols کی تو series میں کیسے کیسے آپ کو کرنا ہے وہ سب ہم questions کر کے دیکھیں گے اور سیکھیں گے کیسے کیسے ہمیں جانا ہے ٹھیک ہے 7th پہ آپ کا رہے گا machine input output machine input output machine input output جو ہے آپ کا وہ صرف اور صرف mains میں آتا ہے پری میں نہیں آتا ہے آگے بڑھتے ہیں 8th پہ آپ کا آتا ہے sitting arrangement 9th پہ آپ کی آتی ہے puzzle right 10th پہ آپ کا آتا ہے ہے اور بھی بہت کچھ میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے کی آپ پہ یہاں پہ آجاتا ہے data sufficiency 11th پہ آپ کا statements and arguments یہ سب جو میں لکھ رہا ہوں یہ سب mains والے ہیں پھر آپ کا آتا ہے course of action 10th پہ آپ کا statements and inference یہ آپ نے انگلیش میں بھی پڑھا ہوگا کہ infer کیا کیا آپ نے پورے کے پورے اس میں سے کیا کہتے ہیں اس کو reading comprehension میں سے تو یہ آپ کا syllabus رہتا ہے اور ہمیں یہ پورا کا پورا syllabus جو ہے وہ cover کرنا ہے اور ہم پورے ایک مہینے کے اندر اس پورے syllabus کو جو ہے وہ cover کر لیں گے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو reasoning ہے وہ میں جمہداری لیتا ہوں کہ آپ کی جو reasoning ہے وہ میں بہتر کروا دوں گا اور ہر topic سے particular ایک ایک topic سے ہم اٹھائیں گے questions ہر topic کو ہم اچھے سے پڑھیں گے جس سے کہ ہمیں exam میں کوئی دکت نہ آئے تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے reasoning آپ کی میں اچھی کروا دوں گا تو جیسے کی اس میں prelims ہلگ ہوتا ہے mains ہلگ ہوتا ہے کچھ topic ایسے ہیں جو صرف mains میں آتے ہیں جیسے کی آپ کا machine input output and یہ سارے آپ کے جو ہیں یہ سب mains میں ہی آتے ہیں صرف یہ ایسے ہیں جو صرف mains میں ملتے ہیں باقی جو ہیں وہ pre میں بھی آپ کو ملیں گے mains میں بھی آپ کو ملیں گے تو گھبرانہ نہیں ہے سب کچھ مل جو کے کام ختم کریں گے ٹھیک ہے جیسے آپ inequality کی بات کریں تو inequality کے جو ہوتے ہیں وہ 5 questions آپ کو first سکتے ہیں pre میں coding decoding میں ایک topic آتا ہے chinese coding جس سے ایک question ضرور آتا وہ 5 number کا آتا ہے تو coding decoding سے 5 number کا for sure آنا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک pair والا question آتا ہے تو 5 plus 1 آپ رگ لو تو coding decoding سے آپ کے 6 number کا آ سکتا ہے بھی بر blood relation کی بات کریں تو 3 questions آ سکتے ہیں ویسے 3 سے 5 questions آپ کہہ سکتے ہو ان کو distance and direction کی بات کریں تو یہاں پہ بھی 3 سے 5 syllogism کے 5 questions آپ کے سامنے آ سکتے ہیں series کبھی کبھی آتی ہے اور کبھی کبھی نہیں آتی ہے تو اگر آئے گی تو 5 number کا آئے گا ٹھیک ہے machine input output جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف mains میں آتا ہے تو ابھی ہمیں صرف pre کی تیاری کرنی ہے ہم pre پر فوکس کریں گے کیونکہ اگر ہمارا pre نکلے گا تب ہی ہمیں اس کی طرف بڑھیں گے اور sitting اور puzzles کی بات کروں تو ان دونوں chapters کو ملا کے کیا ہو رہا ہے کہ 3 سے 4 questions بن رہے ہیں تو 3 4 sitting puzzles آ رہی ہیں تو مطلب maximum اگر میں آپ سے بات کروں تو 15 سے 20 number یہاں سے آپ کے بن سکتے اور بہت ہی easy ہوتا ہے بچے پتا نہیں کیوں ڈڑھتے ہیں sitting اور puzzle سے لیکن بہت easy ہوتا ہے کہ sitting arrangement میں تو چاہتا ہوں سارا کا سارا paper sitting arrangement یا puzzle سے بن جائے کیونکہ بہت easy ہے free کے number ہوتے ہیں اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ڈاٹر سفیشنسی کبھی کبھی آپ کا pre میں آ جاتا ہے وہ بھی کبھی کبھی ویسے mains میں ہی آتا ہے موشت لی تو ہم اسے بھی کریں گے data سفیشنسی آپ جب تک نہیں کر پائیں گے ہاں ایک topic اور رہ گیا آپ کا order and ranking ٹھیک ہے تو یہ سب ہم یہ pre میں بھی آتا ہی ہے ٹھیک ہے 5 number کا یا 3 number کا آتا ہی آتا ہے تو maximum کیا رہتا ہے 3 to 5 تو دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اور ہاں milzul کے سب کریں لیں گے کوئی دکھت نہیں ہاں تو ہم بات کر رہیتے sitting element اور puzzle کی تو یہ آنے ہی آنے ہیں آپ کے 3 یا 4 questions ہو سکتا ہے کہ 1 sitting آجائے 2 puzzle آجائے یا 2 sitting اور 2 puzzle آجائے تو اس میں گھبرانے جیسے کچھ نہیں ملzul کے ہم کریں گے بہت easy ہوتا رام سے کریں کوئی جلدی بازی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک مہینہ ہے اور ایک مہینے میں میری guarantee ہے کہ میں آپ سکھاؤں گا یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ آپ کا syllabus ہے کیونکہ آپ کا جیسے میں آپ سے بات کروں اگر ایک 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 ملتے ملتے ہوں گے greater than equal to less than تو ہمیں یہ symbols کے بیس پر بتانا ہے کون کس سے greater ہے یا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو ہم جب chapter پڑھیں گے تو اس کو کریں گے ہم اچھے سے coding decoding بھی ہم اچھے سے کریں لیکن coding decoding بہت اچھے سے کرنے کیونکہ 6 number free کے ہیں blood relation ہم رشتے جو ہوتے ہمارے blood کے relations تو کیسے بنانے ہمیں relations وہ سیکھیں گے distance direction میں کیا آئے گا کی آپ کتنا چلے کس direction میں چلے یہاں سے چلے وہاں پہنچے کتنی دوری آپ نے کور کی یا یہاں سے وہاں تک آپ کا direction تو وہ سب ہم دیکھیں گے syllogism میں statements ہوتی ہیں conclusion نکال ہوتے ہیں کہ کس base پہ کون سی بات صحیح ہے یا کون سی بات غلط ہے وہ سب ہم دیکھیں گے سیریز میں نے آپ کو بتا ہی دیا machine input output میں آج کل بہت high level questions آ رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا کہ آپ کو crack کر نے ہیں تو یہ mains کی بات ہے اس کو بات میں discuss کریں sitting اور puzzle ہم 3 level پڑھیں جو پہلے basic order ranking آتا تھا وہ نہیں آتا ہے اب puzzle کی form میں آنے لگا تو اس کو بھی cover کر لیں گے تو 5 number آپ سے ریزنگ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ 30 number میں لے کے آنگا ٹھیک میں دلواؤں گا 30 number اس قدر میں پڑھا ہوں گا کہ 30 number بڑے پیار سا ہیں اور آپ کہ سر نے پڑھا پیپر وحی سے آیا تو یہ ہے آپ سلیبس ہم آگے discuss کریں کہ ایک ایک چیپٹر کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو یہ آپ سلیبس ہے اس کو اچھے س نوٹ ڈاؤن کر